مصطفیٰ جانِ رحمت پر لاکھوں سلام شماع بزمِ ہدارت پر لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چان اس دل افروس ساتھ پر لاکھوں سلام السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید آرمالہ حسن امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آپ سب کو لاہور نیوز کی جانب سے جس نیگر ملاد و نبی بہت بہت مبارک ہو جناب آج ہم شہر لاہور کی بات کریں یا پوری دنیا کی بات کریں آج کا یہ مبارک دن جناب بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور آج ہم نے بھی اپنے سید پر کوشش کی کہ ایک چھوٹی سی محفل کا احتمام کیا جائے اور اس ذات پر لاکھوں درود اور سلام بھیجے جائیں جو پوری کائنات کے لئے جو ہے ایک رول موڈل ہے اور آج اسی حوالے سے ہم بات بھی کریں گے اور ہمارے پاس ناتخواں بھی ہوں گے جن سے ہم نات بھی سنیں گے کلام بھی سنیں گے تو میں اپنے مہمانوں کا تعریف کرواتی چلوں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سکولر ہنجناب محمد امانت رسول صاحب انہیں ولکم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناتخواں ہوں گے ہمارے ساتھ محمد سلمان اشرفی اور شہریہ رانہ تینوں کو ویلکم کریں گے اور آپ سب کو جشن عید ملاد و نبی مبارک سب سے پہلے تو سب آج محمد امانت صاحب آپ کے جانب آئیں آج کے دن کے ماہ رب العول کے حوالے سے اس کی اہمیت اس کی عقیدت کے حوالے سے سب سے بڑی تو اہمیت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی حسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دن آپ کی ولادت ہوئے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آج کے دن سوچنا ہے یعنی اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ خوشی کا دن تو ہے ہی کہ آپ علیہ السلام تشریف لائیں لیکن ہمیں ایک احتساب کا دن بھی اس کو خیال کرنا چاہیے یعنی یوم تذکیر بھی ہے نصیحت کا دن بھی ہے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اور جو آپ کی صیرت ہے ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف عبری تو یہ ہے یہ قرآن مجید نے آپ کا جو تعروف ہے وہ رحمت اللہ العالمین کے طور آپ کا کروایا آپ رعوف بھی ہیں آپ رحیم بھی ہیں آپ رحمت بھی ہیں اس کائنات کے لئے تو جو دن منائے جاتے ہیں تو دن اس حوالے سے اہم ہوتے ہیں کہ ہم نے اس دن اپنا احتساب کرنا ہے اور ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا اچھا مسلمان اور کتنا اچھا مومن ہم اپنے آپ کو بنا پائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص محبت کرتا ہے آپ کی ذات اقدس سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہر مسلمان کا جو دل ہے وہ آپ علیہ وسلم کی محبت سے دھڑکتا ہے اور آپ کی ذات پہ اور آپ کی بارگاہ رسالت میں ہر مسلمان درود و سلام کا توفہ اور حدیہ پیش کرتا رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ وسلم کا جو ذکر بلند کیا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجتے ہیں تو ہر حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور عشق اور عقیدت کا جو تعلق ہے اس کا اظہار ہم کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کا جو عصوہ ہے جس کو قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے لیے نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اس زندگی کو آج کی دن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کتنا اس پر عمل کیا کتنا ہم نے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ہم نے ثابت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی وصف ہے جو بنیادی صفت ہے اور جو آپ کی ذات پہ ہمیں ہر تریں غالب نظر آتی ہے اور وہ ہے رحم نرمی اور وہ ہے ملائمت وہ آپ کی انسانیت کے ساتھ رحم دلی یہ ایک بنیادی آپ کا وصف ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم آج کے دن اگر سوچیں ہم مسلمان تو ہم اپنے اندر بھی اس وصف کو پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں یعنی سب سے بڑا جو تعریف ہے دیکھئے جب دنیا میں ہم جو بھی کرتے ہیں کام تو دنیا میں ہمارا تعریف ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے جاتا ہے اور دنیا یہی سمجھتی ہے کہ شاید ان کا مذہب ان کو اسی بات کی تعلیم دیتا ہے تو اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور جو احترام جو عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں ہے یہی محبت عقیدت اور احترام ہر انسان کے اور ہر کائنات کے ہر شخص کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں خود کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے تاکہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے محبت کریں اور جب اسلام سے محبت کریں گے تو واضح بات ہے کہ وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی یہ ایک بنیادی میسیج ہے بنیادی پیغام ہے آج کے دن کے حوالے سے یعنی صرف آج نہیں بلکہ جو باقی دن ہیں پورے سال کے ان میں بھی ہم کس طرح اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے ناتے ہم اپنے آپ کو دکھاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جو اظہار ہے وہ ہم باقی سال کے دنوں میں ہم کس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں یہ چیز بھی بڑی اہم ہے اس پر بھی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ضرورت ہے دیفینیٹلی اور آج کا دن جا خوشیہ منانے کا دن ہے وہیں ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے ابھی چونکہ ہمارے پاس ناتواں بھی موجود ہم ان سے ریکویس کریں گے سلمان شفی صاحب سے کہ ہمیں کوئی ناتے رسول میں کوئی تھی اعوذ باللہ من شہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ الرحمن 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 آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 ہوں اللہ اللہ ہوں بارہ ربیل اول کو آیا در یتیم بارہ ربیل اول کو آیا در یتیم ماہِ نبوت مہرِ رسالت ماہِ نبوت مہرِ رسالت صاحبِ خلقِ عظیم نبی جی اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں اور آقا کی شان کہ جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زی شان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زی شان سو جا سو جا رحمتِ عالم سو جا سو جا رحمتِ عالم دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 اور پیاری سورت ہستا چہرہ موں سے جڑتے پھول پیاری سورت ہستا چہرہ موں سے جڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 للا موسیقی 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 دیکھئے عرب کا ایک رواج تھا ایک رسم تھی ایک طریقہ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو دائیاں آتی تھی مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں سے لینے اور وہ ذرا شہر سے ہٹ کر جگہ ہوتی تھی جہاں پہ آپ کہہ لیجی ایک دیہاتی ماحول ایک فطری ماحول بچوں کو ملتا تھا اور ویسے بھی جو یہ ماحول ہوتا ہے یہ بچوں کی تربیت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جسمانی حوالے سے ان کی نفسیاتی اور ذہنی جو ان کی پروان ہوتی ہے ان کی پرورش ہوتی اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی آپ دنیا میں تشریف لائے تو مختلف دائیاں جیسے آئی مکہت المکرمہ میں آ کر دوسرے بچوں کو لے گئیں تو حضرت حلیمہ سعادیہ کی قسمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا تھا تو آپ آئیں تو آپ علیہ السلام کو لے گئی اپنے ساتھ تو وہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت حلیمہ سعادیہ نے خود اس بات کو بیان کیا کہ آپ کی تشریف آوری سے جو برکت تھی آپ کے تشریف لانے سے وہ یہ تھی کہ گھر میں جو بکریاں دودھ دینے کے قابل نہیں تھی وہ دودھ دینے لگی اور وہ جو ایک خشک سالی کا ماحول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ جو خشک سالی تھی وہ ختم ہوئی تو وہاں پر ایک ہریالی اور سبزہ اور ایک رونک وہاں پر نظر آنے لگی اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضرت حلیمہ سعادیہ کے بیٹے اور آپ کے جو رضائی بھائی بن جاتے ہیں انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حوالے سے جسے انہوں نے خوف سا محسوس کیا اور آ کر اپنی والدہ کو بتایا اس میں یعنی صیرت نگاروں نے ان باتوں کو ان واقعات کو بیان کیا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بچپن میں اور پھر بادلوں کا آپ پہ سایا کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتحر کو نکال کر حضرت جبریل نے وہ آبِ زمزم سے دھویا اور اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتحر میں رکھ دیا گیا یہ جو آپ کے سینہ اتحر کو چاک کرنا شک کرنا یہ واقعہ تقریباً کوئی تین مرتبہ یہ رنما ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وقت جونسہ ہے حضرت حلیمہ سعادیہ کے ساتھ آپ کا گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد آتے ہیں واپس اور پھر دوبارہ حضرت حلیمہ سعادیہ آپ کو لے کر جاتی ہیں تو وہاں پر جب تک حضرت حلیمہ سعادیہ کے ساتھ آپ کی جو محبت کا عالم تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان آپ نے فرما دیا تھا تو اس وقت بھی حضرت حلیمہ سعادیہ جب آپ سے ملنے آئیں تو کتابوں میں آتا ہے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت حضرت حلیمہ سعادیہ سے کرتے تھے کہ ماں ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ جاتے تھے اور جب ایک دفعہ تشریف لائیں تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کے لئے حضرت حلیمہ سعادیہ جو آپ کے دائی ماں تھی ان کے لئے آپ نے اپنے چادر کملی کو اپنی چادر کو آپ نے بچھایا اور ان پر ان کو آپ نے حضرت حلیمہ سعادیہ کو بٹھایا تو ایک نکتہ خاص پر نوجوان نسل کے لئے میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی ماں ہیں کہ جن سے حضور اتنی محبت کرتے ہیں اگر آپ کی اپنی سگی ماں زندہ ہوتی تو آپ کتنی محبت کرتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آج میری ماں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا یعنی نفل نماز میں کہا گیا ہے کہ اگر والدین خاص طور پر ماں اگر بلاتی ہے تو آپ اپنی نفل نماز توڑ کر بھی ماں کی بات کو جا کر سنیں یعنی اس حد تک تعقید ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میری ماں مجھے آواز دیتی محمد تو میں نماز توڑ کر اسی حالت میں اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اگر میری آج ماں زندہ ہوتی تو رضائی ماں سے اتنی محبت اور اپنی سگی ماں سے اس انداز سے اپنی محبت کا اظہار کیا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ کے موقع پر جب ابا واہ کا مقام تھا جہاں پہ حضرت حلیم حضرت آمنہ کا بسال ہوا تھا حضرت آمنہ آپ کو لے کر مدینہ تشریف لے گئی تھی اور وہاں پر ننیحال سے ملوانے سب سے ملاقات کروانے گئیں تو واپسی پر آتے ہوئے تو ابا واہ کے مقام پر حضرت آمنہ کا بسال ہو گیا تو یہ ابا واہ کا وہ مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہاں پر تالاب تھا تو میں یہاں پر تیراکی کرتا تھا کھیلتا تھا تو ایک غزوہ کے موقع پر جب اس مقام سے گزرے تو حضور اس مقام پر بیٹھ گئے ابا واہ کے مقام پر اور آپ کے آپ اپنے دو زانوں میں سر دے کر رونے لگے تو صحابہ نے جب آپ کروتے ہوئے دیکھا تو حرز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ وہ گزارا ہوا وقت یاد آ گیا بچپن جو میں نے یہاں پر اپنی ماں کے ساتھ گزارا تھا میں کھیلتا تھا یہاں پڑھاؤ ہم نے کچھ وقت کے لی کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سا دیا اور پھر اپنی سگی والدہ کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا تو چھ سال کی عمر میں حضرت آمنہ کا وصال ہو جاتا ہے پھر حضرت عبد المطلب نے آپ کو اپنے پر ورش میں لیا اور پھر دو سال کے بعد ان کا بھی انتقال وصال ہوتا ہے پھر حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب جو ان سے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے جس دن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اسی دن حضرت امیر حمزہ بھی پیدا ہو گئے تھے اچھا امان صاحب آپ کو انٹراب کرنا ہوگا ہمیں ایک بریک لینے ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہم ڈسکاشن کو یہی سے کانٹینیو کریں گے ہمارے پاس نات خواں بھی موجود ہیں ان سے بھی نات سنیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے داگ الہور